اور ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں سارن پور سے جڑیوی پولیس اور بدماشوں کے بیچ انکاؤنٹر کی خبر ہے پولیس نے بدماشوں کو گھیر رکھا ہے دونوں طرف سے فائرنگ کی خبر ہے دو بدماشوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر سارن پور سے جڑیوی جہاں پر مطبیڑ جاری ہے اور اس انکاؤنٹر میں بتایا جارہا ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پر دو بدماشوں کے چھپے ہونے کی خبر ہے جو فائرنگ کر رہے ہیں جنہیں گھیر کر کے پولیس انہیں پکڑ دینے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے ویکاس کپل زیادہ جنکاری کے ساتھ فون لینڈ پر موجود ہے ویکاس کب سے یہ مطبیڑ جاری ہے دیکھیں افسے قریب آدھا گھنٹہ پہلے میرپور روڈ پر پولیس جو ہے وہ چیکنگ کر رہی تھی تو سامنے سے دو یوک آتے دیکھیں تو پولیس نے جب ان کو روکنے کا پریاض کیا تو وہ بھاگ نکلے پولیس نے جب پیچھا کیا تو انہوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی پولیس نے بھی جوابی فائرنگ یہاں پر کی ہے دونوں بدماش جنگل میں داخل ہو گئے اس کے بعد جب پولیس نے پھر سے ماز پر فائرنگ کی تو اب تک ایک بدماش کو یہاں پر گولی لگنے کے سوچنا ہے جبکہ دوسرا ساتھ ہی ہے وہ فائرنگ کرتا ہوا ابھی بھی جنگل کے اندر فرار ہو گیا ہے کئی تھانوں کے فورس یہاں پر پہنچ ہو گئے تو بدماش کو فیلال پہچان نہیں ہوئی ہے لیکن انکاؤنٹر میں ایک بدماش کو گولی لگی ہے اسے سارنپور کے زراسپتال میں بھرتے کروا دیا گیا ہے مٹ پھیڑ آدھے گھنٹے پہلے شروع ہوئی تھی